فیمس ٹراما سیریل عشق مرشد کا فضل بکش اور شامیر سکندر یعنی یہ کردار ادا کرنے والے بلال عباس ہان اصل زندگی میں کون ہیں کون ہیں ان کی والدہ ان کی فیملی ان کا کریئر بتائیں گے آپ کو ان کی زندگی کے متعلق ایسے چند حقائق جن کو آپ آپ سے پہلے نہیں جانتے ہیں تو آپ سب یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھیں گا تاکہ مکمل طور پر ویڈیو کو انجوئے کر سکیں اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بڑائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لاس بھی پرس کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے مس نہ ہو پائے بلال عباس جس نے عشق مرشد میں زبردست ایکٹنگ کر کے سب کو اپنا دیوانہ بنا دیا ہے ہر کسی کی زبان پر فضل بکش اور شامیر سکندر کا ہی نام ہے بلال عباس نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز آج سے چھ سال پہلے کیا دوہزار سولہ میں ان کا پہلا ڈراما سیرل اور انگریزہ نشر کیا گیا جس میں ان کی کوسٹ آرتی سجل علی سجل علی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ اچھی دوستی ہے اور اپنے پہلے ڈرامے میں ہی ان کو پاکستانی لیجنڈری ادھاگار نمانجاز کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کا موقع ملہ جس پر بلال عباس بہت زیادہ شکر گزار ہے اور اکثر اپنے انٹریویوز میں کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں لکھی ہوں کہ مجھے پاکستان کے بہترین ادھاکاروں کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کا موقع ملا ہے یہاں آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتاتے چلیں کہ بلال عباس نے ہر نورمل گھر کے بچے کی طرح فوجی بننے کا شوق پال رکھا تک کہ ان کے والدین نے ان کو مری کے بورڈنگ سکول میں داہل کروا دیا تھا تاکہ ہمارا بیٹا پاکستانی آرمی کو جوائن کر سکے لیکن چند سال بعد انہوں نے پہچانا کہ ان کے انٹرسٹ کچھ ڈیفرنٹ اسے وجہ سے بلال عباس نے 2015 میں مارکٹنگ کی فیلڈ میں گریجویشن کیا بلال عباس کے والد ایک پولس آفیسر ہے اور ان کی والدہ بہترین فیشن ریزائنر ہے بلال عباس کا اپنی والدہ کے ساتھ بہت کیوٹ بونڈ ہے بلال عباس کے دو بھائی اور ایک بڑی بہن اپنی بڑی بہن کے ساتھ بلال عباس کی بہت اچھی دوستی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ والدہ کے پاس سب سے زیادہ پیار میں اپنی بڑی بہن سے کرتا ہوں چھ سال کے عرصے میں انہوں نے ہیرو کے ساتھ ساتھ نیگٹیو کردار بھی نبھائے ہیں جس پر ان کو بہت زیادہ اپریسیشن اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بلال عباس بہت جلد پاکستانی ڈراما انڈسٹری پر چھانے والے ہیں بلکہ چھا ہی چکے ہیں آپ لوگ کو بلال عباس کیسے لگتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کے لئے ایک ورڈ ضرور لکھئے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ لوگ بلال عباس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا میں ملوں گے اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ